میرے بھائی بہنوں سنو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہتی پیارا پاورفل وظیفہ شاندار وظیفہ اولاد کے لئے وظیفہ جن حضرات کے پاس اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا آپ اس وظیفوں کریں گے تو اس سورے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں چار چاند لگنے شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو ہم بات شروع کرتے ہیں بتاتے ہیں کس ٹائم پڑھنا کیسے پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اس وظیفے کیسے کرنا ہے دوستو اس وظیفے کو سن کر بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو سن کر کر سکتے ہیں اور جن حضرات سے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں دوستو ہم شروع کرتے ہیں بتاتے ہیں کیا کیا پڑھنا ہے آپ حضرات کو اولاد کے لیے وظیفہ ہے بہت جلد چند دنوں میں ہی جن کے حمل نہیں ٹھیر رہا ہے بہت جلد حمل ٹھیر جائے گا اور اللہ تعالی بہت جلد اولاد عطا کر دے گا کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمل ٹھیرنا شروع ہو گیا ہے تو دوستوں میری پیاری بہنوں بھائیوں ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ لائے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا پڑھنا ہے ہم بتاتے ہیں کہ پہلے آپ کو پڑھنی ہے دروش شریف دروش شریف کون سے پڑھنی ہے آپ کے کوئی سے بھی جون سے بھی یاد ہو آپ کے دروش شریف وہی پڑھ سکتے ہیں آپ دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا جون سے بھی یاد ہو کوئی سے بھی یاد ہو آپ کے اس کو پڑھنے دروش شریف کون سے ہوتی ہے ہم بتا رہے ہیں دروش شریف دروش شریف ہوتی ہے جو نماز میں پڑھ جاتی ہے اللہم صلی اللہم بارک یہ دوست تو ہر کسے کے یاد ہوتی ہے نا ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں تو آپ سہن لگائیے کس وقت پڑھتے ہیں اتہیات کے بات پڑھتے ہیں دوستو اللہم صلی اللہم بارک ٹھیک ہے نہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتنی بار آپ کو دروش شریف پڑھ لیں پہلے آپ تین تین بار دروش شریف پڑھ لیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کی یاد بھی ہو جائے گی اگر آپ سے پڑھ لی نہیں آتی آپ سن کر بھی اس وزیفوں کر سکتے ہیں دوستو یہ دروش شریف ہے بہت ہی پیاری دروش شریف ہے ایک شیر یاد آتا ہے سنیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے اسے بیٹے کی برکت کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے دوستو جو حضرات ہمارے بھائی بہن جو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم دعا کرتے پاک پر وردگار جن حضرات کے پاس کاروبار میں ترقی نہیں ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کی دکان مکان میں خیر و برکت عطا فرما ان کی جو بونی تک نہیں ہو لی جو حضرات بیٹھے رہتے ہیں یا اللہ ان کی دکان میں بونی ہونی شروع ہو جائے میرے پاک پر وردگار جو ہماری ماں بہنیں بھائی جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما اور جن کے ماں باپ دنیا سے جات چکے ہیں قبروں میں جات چکے ہیں یا اللہ ان کے مغفرت فرما اور انہیں جنت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام عطا فرما اور جو دنیا میں حیاتیں زندہ ہیں یا اللہ ان کی عمر دراز فرما ان کی ہرانے والی پریشانی کو دور فرما دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کتنا پیارہ پاورفل وظیفہ ہے دولت کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہیں اولاد کے لیے بھی اللہ تعالی بہت جلد اولاد عطا کر دے گا اولاد عطا فرما دے گا اور یہ وظیفہ دولت کے لیے بھی ہے ایسے ہی اسی طریقے سے کریں گے تو بہت جلد اثر دار اثر کرے گا یہ نہیں تو آپ نے اور بھی بہت سے وظیفے سنے ہوں گے یہ جو ہم بتانے ہیں بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے شاندر وظیفہ ہے مگر دوستو صحیح طریقے سے وظیفہ کریں گے تب ہی تو آپ صحیح طریقے سے جی ہاں صحیح طریقے سے کریں گے تب ہی اثر کر پائے گا ہم بتانے ہیں تین تین بار دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہم باری کے باری ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد آپ کو کون سی سورے پڑھ لیں ہیں سورے کوسر سورے کوسر کو پڑھ لیں اللہ تعالیٰ بہت جد اولاد اتا کر دے گا چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمل ٹھیننا شروع ہو گیا ہے دوستو ہم انہی کے لیے لائے ہیں جو پریشان ہیں جن کا کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اولاد اتا کر دے گا اولاد جن کے پاس نہیں ہیں سوچتے ہیں ہر کچھ لوگ اگر اولاد ہوتی اولاد ہوتی تو یہ زمین و جائدات زمین و جائدات کا مالک ہماری اولاد ہوتی ورنہ بھائی اور بتیجے کوئی کسی کا نہیں ہے سب مزہی لینے والے ہیں دوستو آپ کے پاس اولاد ہوگی تو آپ کے زمین و جائدات کا مالک آپ کا لڑکہ ہی ہوگا آپ کی لڑکی ہوگی ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ بہت پیارا پاورفل وزیفہ ہے سور اکسر کتنی بار پڑھنا ہے سور اکسر کو پڑھنا ہے آپ کو ایک سو انکتیس بار ایک سو انکتیس بار پڑھنے اور یہ کس وقت پڑھا جائے گا دوستو اس کا کوئی وقت پر قید نہیں ہے وقت کا کوئی مقرر نہیں ہے کسی بھی آپ کسی بھی وقت پڑھتے ہیں نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نماز زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ہے اگر آپ کو دل میں ٹائم لگ رہا کسی وقت رات کو ٹائم لگ رہا تو کبھی بھی آپ اپنے گھر پر کر لیں ٹھیک ہے نہیں مرد بھی کر سکتے ہیں اس کو عورت بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کریں عورت بھی کریں بہت جلد جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی بیویوں کے بہت جلد حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا تو دوستو اب میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایک سو انتیس بار پڑھنے کے بعد پہلے دروش شریف پڑھیں پھر تین تین بار دروش شریف پڑھیں پھر آخر میں بھی دروش شریف پڑھیں تین تین بار ایک سو انتیس بار بھائی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ کو سر ہر بار بسم اللہ پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر سورہ کو سر پھر بسم اللہ پھر سورہ کو سر ٹھیک ہے ایسا پڑھنی ہے ہم بتاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دروش شریف ہے پہلے بار میں اعوذو پڑھ لیا بسم اللہ پڑھ لیا اعوذ بسم اللہ پڑھ لیا پہلے بار پھر بسم اللہ ہر بار پڑھ لیا پہلے پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایسے ہی پڑھنی ہے ایک سنتیس بار کوئی چیز آپ پہچان کے لیے لکھ لیں گنتے جائیں پڑھتے جائیں ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی غریبی بھی دور کر دے گا آپ کو اللہ تعالی بہجد اولاد عطا کر دے گا بہجد جو پریشانی ہو رہی ہے وہی دور ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرما دے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ دوستو ہم اسی طرح کی ویڈیو لاتے ہیں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پریشان ہیں ان کو بھلا ہونا چاہیے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اولاد ہو جائے اللہ تعالی اپنے حبیب کے سلسلے میں جو بھی غلطی ہیں سب کی جو بھی گلتی ہو رہی ہیں اللہ غلطیوں کو معاف فرما صحیح کو اپنی بار میں قبول فرما جن حضرات کے پاس اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد عطا کر دے جو حضرات کے پاس مال نہیں ہے اللہ مال عطا فرما انہیں غنی کر دے ان کے پریشانی کو دور کر دے تو دوستو ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ